صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلکم تو انور تاری المدنی چینل ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ جہاں دعوت اسلامی کے مبلغ جناب عاشق حسین اتاریس موجود ہیں یہ ان سے ہم پوچھیں گے کس سلی میں یہاں مطلعہ سکرما ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی عاشق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ ونا علیکم صحابی قبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ والا علیکہ و صحابہ اللہ الحمدللہ عزیز و جل اس تین دن کا یہاں یہ عرص تھا حضرت بابا غلام وہیو دین گنگولی والے کاکا باجی جو جنڈی بوڑھ والے عش مقام میں ان کے بہت سارے جگہ ہیں ماشاءاللہ جہاں یہ رہتے ہیں سبحان اللہ دادا جمال کی آل میں سے یہاں دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ تھی یہ مکتبہ لگایا تھا دعوت اسلامی کا جس میں لوگوں کو علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے جیسے نماز کے احکام اسلامی شادی پردے کے بارے میں سوال جواب چالیس روحانی علاج بہار شریعت اور یہ کتابیں تھی ماشاءاللہ جن سے ہمیں پیزیاب ہوتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتابیں لگائی تھی جس میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرح سے سبحان اللہ کیا یہ پیاری بات ہے ناظرین اکرام ہمارے عاشق تاری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پہ جو باجی صاحب کا یہاں عرص موارک ہوا ہے عرص کاکہ باجی رحمت اللہ علیہ کا اس تین روزہ یہاں پہ عرص موارک ہوا ہے جو آج احترامی شکل میں یہاں پہ اب یہ چل رہا ہے تو ناظرین اکرام انہوں نے بتایا کہ اس میں انہوں نے لوگوں کو دین کی خدمت اس طرح سے پیش کی کہ جنہیں دعوت اسلامی کا جو مکتبہ انہوں نے کتابوں کے والے سے یہاں پہ لگایا تھا تو اس والے سے انہوں نے لوگوں تاکہ دین مطین کی خدمت کرنے کی پوری کوشکی ہے اس میں دعوت اسلامی کتابیں فیضان سنت قرآن کریم کی تفسیر دیگر رسائل اور دیگر بہت ساری جو اسلام سے جڑی چیزیں ہیں کفن کا طریقہ دفن کا طریقہ پردے کے بارے میں سوال جواب اور دیگر اس طرح کی بہت ساری کتابیں جو یہاں مکتبہ انہوں نے لگائی ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں حضرت بھی حاجی صاحب ہے نا تو حاجی صاحب آپ کیا کہنے چاہتے ہیں یہ ہمارے جو دعوت اسلامی کا مکتبہ لگا ہے یہاں پہ الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے سبحان اللہ یہ تو ہم لوگوں کو پہلے علم نہیں چادہ کیوں مار پڑی تھی ہماری کتابیں ہی نہیں تھیں جس کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے بلکل جب یہ آئیں لوگوں نے دیکھیں تو الحمدللہ اس کے بعد آج جو لوگ علاق ہو گئے تھے وہ بھی واپس آگئے بسے دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کے کیا تأثورات ہیں کتنا پیارا انداز سے وہ کام کر رہے ہیں امیر السنت کی یہ پیاری دی ہوئی تنظیم جو ہے اپنی انہوں نے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا سمندر بہادیہ ہے پوری دنیا میں یہ عالم دین ہی بتا سکتے ہیں سبحان اللہ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ وہ ہماری جان ہے سبحان اللہ ہمارا ایمان ہے بے شب بس آقا نامدہ رسول اللہ علیہ وسلم آئے دنیا پر تو ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ پر ورنہ دنیا آئی یہاں پر سبحان اللہ کیا تھا اندھیرہ تھا اندھیرہ ظلمت تھی سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وجہ سے ہم مسلمان ہوئے بے شب اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مد کہو میں کہتا ہوں وہ اسلام سے بھٹک کریں صحیح ان لوگوں کو اسلام توبہ کرنی چاہیے اور یا رسول اللہ ہر وقت کہنا چاہیے بے شک بے شک ساتھانے کا بہت پیاری بات ہمارے حادث صاحب نے آپ کی بارکہ میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی تو ہمیں چاہیے ہم دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کریں دعوت اسلامی کے جو اسلامی ادارے ہیں ان میں ضرور آئیں میں تاثرات بیش کی بڑا اچھا مکتب کیلئے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مکتب کیلئے چند باتیں آئیں ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مکتب کی ہے حضرت صاحب مجود ہے آپ کیا کرنے یہ دعوت اسلامی کی خدمات جو ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے اگراز اس کا جہاں سے بھی مرضی ہو لیکن سوچ اچھی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سوچ امن کی ہے سلامتی کی ہے بھائیچارے کی ہے بے شک بالخصوص صوفیزم کو بڑھابا دینے والی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور نشے کے خلاف بدعقیدگی کے خلاف سبحان اللہ یہ ایک پورا مند تحریک ہے جی جی اس تحریک کا تعاون دینا نوجوان کے لیے ضروری ہے بے شک آج کے دور میں جو نوجوان نشے میں ملوث ہوتے ہیں کچھ افین بغیرہ چارسی یا شراب بغیرہ یا کچھ کیپسول بغیرہ استعمال کرتے ہیں تو جو دولت اپنی دونوں طرف سے تینوں طرف سے دولت لٹاتے ہیں ایک تو مالی دولت کو ضائع کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ایمان کو ضائع کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دولت ہے وہ صحت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں تو میں نوجوان طبقے سے یہ کہتا ہوں کہ خوش حقیدہ تحریک سے جڑیں اور اپنے مستقبل کو اپنے ایمان کو اپنے مال کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی انڈیا سے جڑنے کی توفیق حصیف سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم